اللہ اکبر اللہ اکبر دلوں کی صفائی دل میں ایک دوسرے کے لئے حسن ظلم اچھا گمان یہاں سے سارے شروعات ہوتی دیکھیں تعلقات جب کئی لوگ مل کے ساتھ میں رہتے ہیں خوشی کے واقعات بھی آتے ہیں غم کے بھی آتے ہیں ہنسی کے بھی واقعات پیش آتے ہیں سب خوشحال ہیں کبھی ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں جس کے اندر غصہ ہوتا ہے تعلقات میں مختلف موسم آتے ہیں ان موسموں میں انسان کو اپنے آپ کو سبھال کے رکھنا اپنے دل کو سبھال کے رکھنا ضروری ہے نہیں تو اچھے حالات میں سب اچھے لیکن ذرا سب بگڑا سب بگڑ گئے اور دوریاں بڑھ جاتی ہیں اس کے کئی اسباب ہیں کہ دوریاں کیوں بڑھتی ہیں کبھی دوری زبان کے غلط استعمال سے ہوتی ہے اِنَّ شَيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُ کہ ایک آدمی کوئی بات بول دیتا ہے اور دوسرا آدمی اس سے ناراض ہو جاتا ہے اس کی دل آزاری وہ کرتا ہے کبھی جائدات کے جھگڑے ہوتے ہیں کبھی علمی اختلاف ہوتا ہے کبھی کوئی اور وجہ ہوتی ہے کبھی وجہ بدگمانی ہوتی ہے حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں اس کے لیے ایک غلط خیال آتا ہے اور یہ اس غلط خیال کو اپنے دل کی زمین سے اکھاڑ کے پھینکتا رہی ہے بلکہ اس غلط خیال کو کھاڑ ڈالتا ہے پانی دیتا ہے اور اس کے پودے کو پیڑ بناتا ہے بدگمانی کا پودا شیطان کبھی بھی کسی کے دل میں لگا سکتا ہے میج کبھی بھی اس کے دل کے زمین میں ڈال سکتا ہے گھاس اپنے آپ اکتی ہوگا انا نہیں پڑتا ہے کبھی کبھی اپنے آپ دل میں خیال کسی کے بارے میں آ جاتا ہے اور یہ خیال برا ہوتا ہے اس کا کوئی بیس نہیں ہوتا ہے دل میں کتنے سارے خیالات آتے ہیں اچانک آتے ہیں کبھی یہ دل کا اپنے آپ انفرمیشن کو پروسس کر کے کچھ آوٹ پوٹ دینا ہوتا ہے کیونکہ نفس انسان سے بات کرتا ہے نفس خود اپنی ایک اس کی ایک مشین ہے کچھ بھی خیالات پروڈیوز ہوتے ہیں اور کبھی شیطان بھی ڈال اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس کے لیے اس کے کیا کیا وسوسے اس کے اندر ڈالتا ہے تو آدمی کا نفس جو ہے کچھ بھی خیالات اس کو دیتا ہے کبھی شیطان دل میں باتیں ڈالتا ہے اور یہ باتیں کسی مسلمان کے لیے کبھی باپ کے لیے کبھی بھائی کے لیے کبھی بیوی کے لیے کبھی اولاد کے لیے کبھی دوست کے لیے کبھی پڑوسی کے لیے کبھی کسی اور شخصیت کے لیے یہ خیال برا ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے